ہیلو سٹوڈینٹس اس ویڈیو میں ہم لوگ سوئل سیمپلنگ اور میتھرز آف سوئل سیمپلنگ کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں امپورٹنس آف سوئل سیمپلنگ انڈیفرنٹ فیلڈز ایگری کلچر میں اپٹیمائزنگ کروپ پروڈکشن انوائرمنٹل سائنسز میں اسیسنگ سوئل ہیلتھ اور جیولوجی میں انڈرسٹینڈنگ جیولوجیکل پروسیسز اس کے بعد سوئل سیمپلنگ ہیلپ ان انیلائزنگ سوئل پروپرٹیز انڈ کمپوزیشن سوئل کی پروپرٹیز میں نیوٹرینٹ انیلسز آ جاتا ہے اسی طرح پی ایچ اور ایسی ڈیٹی لیولز سوئل ٹیکسچر اور سٹیکچر اور گینک میٹر کے بارے میں اور کنٹیمنیشن اور اسی طرح مایکرو بائل ایکٹیوٹی اور منرل کمپوزیشن یعنی کتنے منرل ہیں کون کون سے مایکرو بیل آنیملز ہیں اس طرح کی چیزیں اس کے بعد جرنل پروسیس آف سوئل سیمپلنگ تو اس میں آ جاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی سوئل سیمپلنگ کا ایریا سیلیکٹ کریں اس میں سے ڈیپٹ سیلیکٹ کریں کہ کتنی ڈیپٹ پہ اپنے سوئل سیمپل لینا ہے اور پھر کریکٹ ٹول کا یوز کرتے ہوئے اپنا سیمپل لیں اور اس کو لیبل کر کے سٹور کریں اور ڈیفرنٹ میتھرڈز سوئل سیمپلنگ میں رینڈم سیمپلنگ ہوتا ہے جس میں ہم لوگ سیمپلز کو کریکٹ کرتے ہیں مختلف پوائنٹ سے اور پھر ان کو ملا لیتے ہیں اسی طرح گریڈ سیمپلنگ ہوتا ہے کہ ایریا کو گریڈ سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور پھر وہاں سے مختلف سیمپلز کو علیدہ کر لیا جاتا ہے اسی طرح ٹرانزیکٹ سیمپلنگ ہوتی ہے جس میں لینئر پات کے لانگ سیمپلز کلیکٹ کے جاتے ہیں اور سٹریٹی فائیڈ سیمپلنگ ہوتی ہے جس میں ایریے کو زونز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور پھر ہر زونز سے سیپریٹلی سیمپلز لیے جاتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہیں ٹائپس آف سوئل سیمپلنگ یہاں پر کمپوزٹ سیمپلنگ ہے جس میں ملٹیپل سیمپلز لیے جاتے ہیں ایک سنگل ایریے سے ان سب کو مکس کیا جاتا ہے اور پھر ایزا ہول اس کو سیمپل کے طور پر سمجھا جاتا ہے اور گریڈ سیمپلنگ میں کیا ہوتا ہے کہ سیمپلز مختلف ایک گریڈ کی شکل میں پیٹرن بنایا جاتا ہے اور وہاں سے سیمپلز لیے جاتے ہیں دونوں میتھرز کے اپنے اپنے فائدے اور نقصانات ہیں تو یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس طرح کی سیمپل کی ضرورت ہے اور اس حساب سے آپ اپنا میتھرز چوز کریں اس کے بعد آ جاتے ہیں ویریس سوئل سیمپلنگ ٹولز سیمپلنگ ٹولز جو ہے نا یہ پکچرز آپ ساتھ میں اٹیچ کریں تو زیادہ بیٹر رہے گا کہ سوئل ٹیوبز ہوتی ہیں پروبز ہوتے ہیں روجرز ہوتے ہیں اسی طرح ایکپمنٹس ہیں تو وہاں پر بھی آپ مختلف ایکپمنٹس کے نام لکھ سکتے ہیں جتنے بھی آپ لوگ سوئل سیمپلنگ کے میتھرز کے دورانی یوز کریں گے یعنی جس سے آپ مٹی کو کھاڑیں گے مختلف جو ازار ہوتے ہیں وہ والے ازار کے نام لکھ سکتے ہیں آپ اسی طرح ایکٹیو سوئل سیمپلنگ کے لئے انہوں نے کہا ہے کہ پہلے سے صفائی کر لیں تھوڑی سی یعنی گردوں گبار نہ ہو اور جو بالکل سوئل پیور سوئل ہے وہ آپ کو ملے تاکہ آپ وہاں سے اس کا سیمپل لے سکیں اور پھر ایکوشنز بھی ہیں دو چار کہ اگر تو جو ہے نا وہ مٹیریل ایسا ہے کہ وہاں پر نقصان ہو سکتا ہے تو وہاں پر احتیاط کریں اور اسی طرح سے جوہنا گلافز وغیرہ کا یوز کریں سوئل سیمپل لیتے ہوئے تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور اگر آپ کا کوئی قویسٹن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور سوئل سیمپلنگ کے بارے میں یہ ایک جرنل سی اوورویو تھی ایک پریزنٹیشن سی تھی اس کا فول ڈیٹیلڈ ویڈیو جو ہے نا سوئل سیمپلنگ and methods of سوئل سیمپلنگ وہ آئی بٹن پر آپ کو مل جائے گا اور فول پی ڈی ایف جو ہے نا وہ بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ فائل اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی نیچے لنک مجود ہے آپ کوگل ڈرائیو میں وہاں پر جا کر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں